لاؤز آف موشن یہ میرا تھرڈ یونٹ نکل کے آرہا ہے اگر یونٹ وائز کریں بات تو یہ میرا تھرڈ یونٹ نکل کے آئے گا فیزکس کا پلس ون کلاس ٹھیک ہے ابھی تک ہم نے کائنیمیٹکس قدم کیا ہے اب لاؤز آف موشن کے اوپر جا اب نام سے ہی پتہ چل رہا ہے لاؤز آف موشن کے اگر بات کریں تو اس میں ہم سٹڈی کیا کرنے والے ہیں نیوٹنز کے لوگوں کو سٹڈی کریں نیوٹنز کے لاؤز آف موشن کو سٹڈی کرنے والے ہیں اب یہ جو نیوٹنز کے لاؤز آف موشن نکل کے آتے ہیں یہ کلاسیکل فیزکس میں آتے ہیں کلاسیکل فیزکس مطلب پرانے جمعانے کی فیزکس ٹھیک ہے یہ اس ٹائم کی باتیں کر رہا ہے جب ابھی حیٹم کا سٹرکچر بھی ڈسکاور نہیں ہوا لگ بگ سکسٹین سینچلی کی فیزکس کو سٹڈی کر رہے ہیں سکسٹین سینچلی کی فیزکس کونکورڈ ہے اس لئے ہم نے اسے کلاسیکل فیزکس کا نام دیا جو چیز پرانی ہو جاتی ہے اسے ورڈ کلاسیکل بول دیتے ہیں تو یہ کلاسیکل فیزکس نکل کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت پرانے ٹائم کی فیزکس نکل کے آ رہے ہیں اب تو موڈرن فیزکس چل رہی ہے جو یہ ایرہ چل رہا ہے یہ موڈرن فیزکس کا ایرہ چل رہا ہے مجھے دب نائنٹین سینچلی مجھے دب نائنٹین سینچلی نائنٹین ہنڈڈ ون کے بات جو بھی فیزکس کے اندر پروگرس ہوئی ہے اسے موڈرن فیزکس کا نام دے دیا اسے پہلے والی جتنی بھی فیزکس کی ڈویلپنٹ ہوئی ہے اسے کاسیکل فیزکس بول کے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا ایرہ جو نکل کے آ رہا ہے وہ موڈرن فیزکس کا ایرہ نکل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے چلیے اب لاؤز و موشن شروع کرنے سے پہلے ہم کائنامیٹکس کے بیچ میں کیا پڑا تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کائنامیٹکس اب کائنامیٹکس کے بیچ میں ہم نے جو باتیں ڈسکس کی ہیں کہ یہ اس میں ہم نے ویلاؤزٹیز ڈسپلیسمنٹ ٹائم ایسیلیشن یہ سارا پڑا ٹھیک ہے مطلب کائنامیٹکس نے ہمیں بتایا کائنامیٹکس taught us about effect ٹھیک ہے کائنامیٹکس نے کیا بتایا کہ effect کیا کیا نکل کے آ رہے ہیں جب کوئی چیز موشن میں آ جائے کیا کائنامیٹکس نے بتایا اگر کوئی چیز موشن میں آ جائے تو موشن میں آنے کے بعد اس کے اوپر effects کیا کیا نکل کے آتے ہیں اس کے اوپر effect盟 کیا Research اعتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر effect nکل کے آتا ہے velocity کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر effect نکل کے آتا ہے کہ اس کے اوپر velocity آتا ہی ہے اس کے اوپر effect نکل کے آتا ہے کہ وہ إیسیلیشن کرتی ہے یہ سارے effects ہیں جو kinematics نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ effects نکل کے آ رہے ہیں کسی object کے اوپر اگر وہ motion میں آ جائے ٹھیک ہے یہ سارے effects ہیں displacement, velocity اور acceleration ٹھیک ہے but kinematics نے ہمیں کیا نہیں بتایا kinematics نے ہمیں cause of motion کے بارے میں نہیں بتایا اس نے ہر بار یہ بات کی an object is thrown with a velocity یا an object is moving with a velocity آپ کے اگر questions کی ہیں ہم نے questions پیچھے کی ہیں تو ہر بار questions میں یہی باتیں نکل کے آ رہی تھی کہ an object is moving with a velocity اتنا یا an object is accelerated with an acceleration اتنا لیکن وہ velocity اس نے gain کیسے کی وہ acceleration اس نے gain کیسے کی اس کے پیچھے کے قارن کیا نکل کے آئے کہ اس نے velocity gain کر لی ٹھیک ہے ابھی آپ اپنے گھر میں بیٹھے چیئر میں بیٹھے ہو چیئر کے اوپر بیٹھے ہو rest میں ہو اچانچ سے اٹھ کے move کرنا شروع کر دیا move کرنا شروع کر دیا تو motion کہاں سے آیا آپ کے اندر motion آیا کچھ نہ کچھ تو آپ نے force لگایا نا muscular energy تو لگائی نا muscular power تو لگائی نا ٹھیک ہے ہاتھ پہر کچھ تو مارا نا اٹھنے کے لیے آپ نے کسی چیز کو نیچے downward direction میں pull کیا طبیعہ motion میں آئے نا یہ causes کے بارے میں kinematics نے کوئی بات نہیں دیتا ٹھیک ہے اب laws of motion کے اندر ہم cause of motion کی طرف بھی دیرے دیرے جانا شروع ہوگی اب یہ نئی چیز نکل کے آنے شروع ہوگی ٹھیک ہے means laws of motion کے بیچ میں we are going to study about the cause of motion ٹھیک ہے نا اب جب cause of motion وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب یاد رکھے گا dynamics dynamics is a branch of physics which deals with the cause and effect of motion ٹھیک ہے kinematics ایسا نہیں تھا kinematics deals only with the effect of motion لیکن dynamics is going to deal with the cause and effect of motion حالانکہ استنی depth میں ابھی بھی dynamics نہیں بڑھنے والے ہوں لیکن cause of motion کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اسے cover کس میں کرتے ہیں فیزکس کی برانچ dynamics میں cover کرتے ہیں یہ فیزکس کی برانچ this is the branch of physics یاد رکھے گا اور اگر آپ ریفرنس بک کھول کے دیکھتے ہو کوئی بک کھول کے دیکھتے ہو ان میں سیدھا laws of motion کے بارے میں باتیں کی ہوئی یہ کچھ نہیں باتیں کی ہوئی جو بھی میں ابھی سٹارٹنگ میں باتیں گئے ٹھیک ہے فور اگزامپل ایک اگزامپل دیکھتے ہیں میرے پاس کیا آرہا ہے یہ ground نکل کے آرہا ہے یہ ground کے اوپر کوئی object پڑھا ہے اب یہ اس کی position نکل کے آرہی ہے state of rest ہوا کیا تھوڑی دیر بار اس کے اوپر کچھ effect لگا اس کے اوپر اس نے کچھ motion گیر کیا اور یہ اپنی position change کر کے یہاں پر آرہی یہ اس کی new position یہ اس کی new position نکل کے آرہی ہے پہلے یہاں پہ rest پہ تھی اچانک اس کے اوپر اب اس نے اپنی position change کی کیوں بدہ تو یہ نکل کے آرہا ہے پہلے وہ rest پہ تھی اب rest سے وہ تھوڑا سا motion گین کر کے ایک new position کے اوپر آرہی ہے چھوڑے یہ new position آنے کے لیے اس کے اوپر کچھ نا کچھ cause new نکل جائے وہ cause کون ہے force اگر اس کے اوپر force لگے گا تب ہی motion میں آئے گی تو یہ میرا cause of motion کے نکل جائے یہ میں کیا پڑھنے مال cause of motion میں پہلے پہلے بولا dynamics dynamics کے اندر جو پہلا cause اور motion نکل کے آتا that is force اب new ton کے laws کو یاد کرو آپ نے پہلے پڑھا ہوا جنئر classes میں new ton کے laws force کی بارے میں باتے کر رہے ہیں new ton کے laws force کے بارے میں باتے کر رہے ہیں تو یہ جو new ton کے laws نکل کے آرہے ہیں جو اس نے force کی باتے کی ہیں وہ اس میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے وہ cause اور motion کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یار motion میں اگر کوئی چیز آئی ہے تو اس کے پیچھے کارن کیا نکل کے آئے گا اس کے پیچھے کا کارن کون ہوتا ہے فورز ہوتا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر force لگا تب اس نے اوپر کارن کی آپ ہی اپنی چیر سے اگر پانی پینے کے لیے جا رہے تو آپ کچھ نہ کچھ force لگا اپنی body تب ہی آپ move کر بھائیں ٹھیک ہے تو مطلب cause motion کے پیچھے کا کہانی کیا نکل کیا آتی ہے story کیا نکل کیا کرتی ہے اگر کوئی change state ٹھیک ہے change کر رہی ہے اپنے تو اس کے پیچھے کا cause of motion کیا ہوتا ہوتا ہے every time force ہوتا ہے ٹھیک ہے اب lows of motion کو study کرنے سے پہلے force کو اچھی طرح سے study کرنے تو اچھی بات ہے تو میرا میرا آج کا main lecture جو نکل کے آئے گا ٹھیک ہے وہ cause of motion that is force کے بارے میں ہی نکل گیا ہم آج جاننے کی کوشش کریں کہ force ہوتا کیا types of courses ہوتے کیا ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ہوتا ٹھیک ہے اتنے سالوں سے 9th class میں بڑا force کیا ہوتا junior اس سے چھوٹی classes میں بڑا force کیا ہوتا ہے لیکن اتنی depth میں نہیں پڑا تو force is a cause of motion force کے کارن یہ جتنی سارے آپ objects کو move کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو یا rest میں دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے کئی نہ کئی کچھ نہ کچھ کارن force کا نکل کے لگی کریں force ٹھیک سب سے پہلے تو آجاتے ہیں اس کے SI units کی طرف SI units of force please copy pen نکال لو notes بناتے جاؤ بڑے کام آنے والے ان notes اب SI units of force کی اگر بات کریں ٹھیک تو SI units of force ہوتے ہیں Newton SI units of force کی ہوتے Newton ٹھیک ہم نے پڑھا ہو ڈی اس کے ساتھ represent کرتے ہیں capital cgs units cgs units ہوتے ہیں dine dine ڈائن 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 کی بات نہیں کر ڈائن کی بات کر ڈ 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 ٹھیک تو یہ cgs units نکل گئتے ہیں میں نے force کے یہ basic knowledge ہے اس کے بارے میں ہمیں اچھے طرح سی مال ہوں ٹھیک ہے then میرے پاس نکل گئے آتا ہے types of forces ہم نے تھوڑا سے اس کے بارے میں پہلے باگ دی گئتے ٹھیک types of forces میں سب سے پہلے non-conduct اور اس کے بعد نکل گئتے contact contact forces یہ non-conduct forces اور یہ میرے پاس نکل گئتے ہیں weak forces اسی طرح سے میرے پاس نکل گئتے ہیں nuclear forces یہ چار type forces لے نکل گئتے ہیں nature کے اندر ٹھیک ہے حالان کی research چل رہی ہے ٹھیک ہے میں پہلے بتا دوں ایک research چل رہی ہے strip of hawkins جن کی death ہوگی یا ابھی research چل رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ types of forces کو A کی force میں convert کر na چاہتے ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر research چل رہی لیکن ابھی تک research complete نہیں ہوئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے forces جو ہیں میرے single force میں define ہو جائیں پر وہ research کی باتیں ہیں جب نہ ہوگی تب کی تب پڑھیں گے ابھی تو ٹائپ 4 forces چل رہا تھا ٹھیک ہے اب non contact forces نام صحیح پتھا چل non contact forces ہا دوس forces جس میں touching allowed نہیں ہے اس میں سب سے پہلا کوئر نکل کیا جائے تھا gravitational force gravitational force ارث آپ پل کر رہی ہے اس کے لئے آپ ارث کے سرپس کے اوپر کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر ہوا میں بھی ہو تب بھی ارث آپ کو پل کر تو ایک سرٹن range نکل کے اقتی ہے gravitational force کی اب اگر آپ بک کھول کے دیکھو بک میں یہ آپ کو لگ بک 6 unit نکل کے آئے گا gravitational force میں الگ سے study کریں گے اسے unit بن کے نکلے گا ہمارے پاس plus one class پر اس طرح سے ایک دوسرا force نکل کے اپنے مرے پاس اس میں electrostatic force ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک third force میرے پاس نکل کے اپنے magnetic force یہ میرا plus 2 class میں lecture چل بھی رہا magnetic force ٹھیک ہے اب یہ دو ایسے forces ہیں جی ہم plus 2 class میں پڑھنے ان یہ میرا ایسے forces نکل کے جنھے آپ plus 2 class میں پڑھنے یہ پرسٹو گلاس میں پڑھیں گے ایک منٹ اسی طرح سے میرے کونٹیکٹ فورسز میں سب سے پہلے نکل کے آتا ہے ٹینشن کونٹیکٹ فورسز میں نکل کے آتا ہے ٹینشن اب ٹینشن کیا آتا ہے ٹینشن ایسا کونسا فورس ہے یا جو بھی سپرنگز میں روپس میں رسیوں میں فورس نکل کے آتا ہے اسے کہتے ہیں ٹینشن ٹھیک ہے کپیٹل تی کے ساتھ اسے ریپریزنٹ کرتے ہیں it is represented by capital T it is represented by capital T جو رسیوں میں فورس نکل کے آئے گا یا سٹرنگز میں فورس نکل کے آئے گا یا روڈز میں فورس نکل کے آئے گا اسے بولتے ہیں ٹینشن یہ کونٹیکٹ فورسز ہے اسی طرح سے نکل کے آئے گا نارمل ریکشن کیونکہ اسی طرح سے میرے پاس نکل کے آئے گا نارمل ریکشن لکھ لو آپ نارمل ریکشن میرا سٹائل سے بھی کام نہیں کر رہا پلیز لکھ لو آپ نارمل ریکشن نارمل ریکشن کیا ہوتا ہے نارمل ریکشن ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ گراؤنڈ میں کھڑے ہو فور ایکزامپل آپ کھڑے ہوئے ہو سرپس کے اوپر ٹھیک ہے آپ سرپس کے اوپر ڈاؤنور ڈریکشن میں ایک ویٹ اپلائے کرو آپ کی بوڑی کا ویٹ جو ہے سرپس کے اوپر لنگا سرپس نے بھی آپ کی بوڑی کو سپورٹ کیا ہوا ٹھیک ہے جو سرپس نے آپ کی بوڑی کے اوپر فورس لگایا that is known as نارمل ریکشن اسے کیا بول دیا جاتا ہے نارمل ریکشن بول دیا جاتا ہے that is poor that force is known as نارمل ریکشن ٹھیک ہے اس فورس کو کیا نام دے دیا جاتا ہے نارمل ریکشن کا نام دے دیا ٹھیک ہے نارمل ریکشن آر کے ساتھ رپریزنٹ کرتے ہیں آر کے ساتھ بھی رپریزنٹ کرتے ہیں کچھ بکس میں این کے ساتھ بھی رپریزنٹ کرتے ہیں اسی طرح سے سپرنگ فورس اس میں نکل کہہے گا سپرنگ فورس ٹھیک ہے جن میں سپرنگز کی باتیں آنی شروع ہو جائیں گے سپرنگ کورس کہہ نشکہ اسی طرح سے فریکشن یہ سارے فورسز ہم یاد رکھے گا یہ یہ جتنے بھی cổورسز نکل کے آ رہے ہیں یہ اور یہ گریویٹیشنل پورس جو بلیو باکس پہ میں نے ماب کر دی ہے یہ سارے کے سارے پورسز ہم سٹڈی کرنے والے ہیں لاؤز او موشن کے بیچے یہ سارے کے سارے ہم سٹڈی کرنے والے ہیں کھلوز او موشن کے بیچے ویک پورسز کیا ہوتے ہیں ویک پورسز کیمسٹری کے میں بیچ میں بڑھو گیا ویک پورسز ہوتے ہیں جو intermolecular forces of attraction لگ رہے ہیں دو molecules کے بیچ میں جو forces لگ رہے ہیں chemistry میں پڑھنے والے ہیں انہیں کہتے ہیں weak forces لکھو چاہے intermolecular forces ٹھیک ہے جو molecules کے بیچ میں جو force لگ رہے ہیں انہیں کہتے ہیں weak forces whereas nuclear force nuclear force ہوتا ہے جو کسی nucleus کے بیچ میں لگتا ہے for example میرے پاس sodium atom sodium atom کے اندر جو nucleus ہے جو nucleus نے force لگایا over electrons کے اوپر that force is known as nuclear force اسے کیا نام دے جائے جاتا nuclear force کا نام دے جائے nuclear force کو بھی یہاں پر ہم پڑھنے والے plus two class میں پڑھیں گے تو میں laws of motion کے اندر کیا پڑھنے والا ہوں tension normal reaction spring force friction and gravitational force کو پڑھنے والا ہوں ٹھیک ہے اب gravitational force کو ہم non contact force بھی بول دیتے ہیں contact بھی force بول دیتے ہیں for example اب یا آپ street میں جا رہے ہو یا آپ کسی surface کے اوپر بیٹھے ہوئے تو آپ contact میں ہوں اس لئے gravitational force کو ہم contact forces کے بیچ میں ہی study کرنے والا ہوں so these are the types of forces اور ان میں contact forces کو ہم پڑھنے والے ہیں laws of motion تو laws of motion میرا کس کے ساتھ deal کرتا ہے types of forces contact forces کے ساتھ deal کرتا ہے اب نیوٹن نے جب یہ سارے forces دیئے تھے ٹھیک ہے تب nuclear force کی discovery بھی نہیں ہوئی تھی weak forces کی discovery بھی نہیں ہوئی تھی اس لئے یہ دونوں forces باہر میں discover ہوئے اس لئے نیوٹن نے جو ہمارے پاس forces دیئے ہیں انہیں classical physics کے اندر پڑھا جاتا ہے بہت قرآنے time کی physics کے اندر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت قرآنے time کی physics کے اندر پڑھا ٹھیک ہے چلو اب دیرے دیرے contact courses کو سمجھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے اب اس میں سب سے پہلا نکل کے آتا ہے gravitational force اب اس کی direction سار سار بات کر رہیے ہیں gravitational force ٹھیک ہے اب gravitational force کی جب بات کی جاتی ہے gravitational force کا مطلب ہوتا ہے weight gravitational force کا مطلب کیا نکل کے آتا ہے ہم weight measure ٹھیک ہے na gravitational force is nothing but your weight آپ جب بھی آپ weight کرتے ہیں اپنی بوڑی کو تو وہ آپ کا gravitational force measure measure that is weight measure کر ٹھیک ہے اب یاد رکھ لو gravitational force is always measure gravitation اگر کوئی object ہے یہاں پر surface کے اوپر بڑھا ہوا mg ٹھیک ہے تو جو gravitational force اس کے اوپر لگ رہا mg جی یہ gravitation force ہوتا ٹھیک ہے یہ gravitation force جو اس کے اوپر لگ رہا is always measured form center of the earth 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 کے center سے لگے گا یہ force ٹھیک ہے یہ force ہمیشہ کس سے لگتا ہے earth کے center سے لگتا سرپیس کے اوپر نہیں لگتا earth مطلب آپ جس surface کو touch کر رہے وہاں سے measurement نہیں ہوتی earth کے center سے measurement ہوتی note کر لو measured from the center of the earth ٹھیک ہے اب books میں کبھی کبھی ہمینا gravitation force کے یہ units ہوتے 1 kg f یا 1 gram f اب کبھی gravitation force کو بڑھتے ہوئے ایسا units نکل کے آ رہتے 1 kg 1 kg f کا مطلب نکل کے آ 1 kg f کا مطلب نکل کے آ آ اس 9.8 کے ساتھ multiply کرو newton میں convert کرنے کے 9.8 کے ساتھ multiply کرو newton میں convert کرنے کر اور اسے 1 gf کو 9.8 کے ساتھ multiply کرو dines میں convert کرنے کر 1 kgf کا مطلب نکل کے آتا ہے 9.8 کے ساتھ multiply کر دو اور 1 gf کا مطلب نکل کے آئے گا 9.8 dines کے ساتھ multiply کر دو پلیس نوٹ کرلو بڑا important ہے یہ کبھی کبھی numéricles میں ایسے units آ جاتے ہیں تو انہیں ڈines میں مطلب newtons اور dines میں convert کرنا ہوتا 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 ایسا units میں تو convert کر نہیں ہے تو 1 kgf کا مطلب نکل کہتا ہے کہ mass 1 into 9.8 ٹھیک ہے اب اگر آپ کو یاد ہو گرانٹیشن force اس کا formula ہوتا تھا f is equal to g m1 m2 upon r square universal force ہے یہ formula نوٹ کرلو حالکہ یہ formula بہت جیلا جو میرا force نہیں کیا اگرا force میرا نکل کیا رہا ہے normal reaction پتہ ساتھ ڈیوائن کیا جاتا اس کے ساتھ بتایا جاتا r اور n کے ساتھ ٹھیک ہے اور normal reaction یاد اٹھلے گا always perpendicular to the surface ہو اس کی direction ہمیشہ کیا ہوتی ہے 90 degree with the surface ٹھیک ہے یہ ہمیشہ 90 degree پر ہوتا ہوا ہے with the surface normal action ٹھیک ہے for example سمجھ دیں اس بات کو یہ میرا پاس ground نکل کیا ہے یہ ground نکل کیا ہے یہ ground کے اوپر میں کوئی object رکھا جس کا mass M ہے ٹھیک ہے یہ ground ہے یہ ground کے اوپر میں mass رکھ ہے جس کا mass کیا نکل کیا رہا M ٹھیک ہے اب M downward direction میں weight لگے گا M gravitational force یہ رکھے گا gravitational force ہمیچھا downward direction میں لگے گا this is the gravitational force میں پہلی بولا towards the center of earth لگتا ہے gravitational force کیا لگے گا towards the center of earth اس کی direction کیا نکل گا کی center of earth کی درست گا ٹھیک ہے اب اگر اچھے طرح سے یاد ہو newton کا third وہ کیا کرتا تھا تو every action there is opposite direction اگر اگر body weight m mg force downward direction میں لگا یا تو according to newton third ایک force upward direction میں بھی نکل کے آنا چلے اگر کوئی force اگر force downward direction میں جا رہا ہے تو ایک upward direction میں force آتا ہی آتا یاد رکھے گا یہ upward direction والا force نکل کے آئے گا وہ surface کے ساتھ 90 degree کے angle پر نکل گا اسے بولتے ہیں normal reaction اسے بولتے ہیں normal reaction اسے سمجھ نا ہونا تو کیسے سمجھنا ٹھیک ہے ایسا کریے گا آدھے گھنٹے کے لیے صرف آپ کو کھڑنا ڈھیک ہے surface کے اوپر گھر میں کھڑے ہو surface کے اوپر پتھا لگا پرش لگا پرش کے اوپر خڑنا آج floor کے اوپر آدھے گھنٹے تک چپ چاپ جیسے کھڑے ہو کھڑے رو ہلنا نہیں چپ چاپ کھڑے رو بس آپ دیکھو گے آدھے گھنٹے کے بعد یا کھئیوں کے پندرہ منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ پیر میں درد ہونا چنیز رہا ہے اس کا کارن نکل کے آرہا ہے normal reaction ہوتا کیا ہے آپ کی body weight downward earth کے اوپر لگ رہا مطلب surface کے اوپر لگ floor کے اوپر لگ رہ تو at floor بھی اوپر ڈیریکشن میں آپ کے اوپر ایک force لگ رہی ہے وہ force کو نام دیتے ہے normal reaction ٹھیک ہے تو آپ جب کھڑے رہتے ہو تو پیر کے نیچے درد ہونا شروع ہو جائے درد کیوں ہو رہا کیونکہ آپ جب آدھے گھنٹے تک کھڑے رہو گے داؤن ورڈ لگ رہا floor کے اوپر floor نے آپ کے اوپر ایک اپور direction میں force لگایا ہوگا ہے that is newton second normal action ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی ہے بات normal action سمجھ میں آگیا کیا نکل کیا آتا ایک منٹ جوائن کرو آلے ایک بس ابھی ہو normal action سمجھ میں آگیا کیا ہوتا ہے کسی بچے کو کوئی doubt normal action میں کسی نے کچھ پوچھ رہا ہے خلی ہم 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 کسی سکرین نہیں دکھر یا کسی بھی بوڈی کا ویٹ اگر downward direction میں لگتا ہے کسی بھی بوڈی کا ویٹ اگر آپ کا downward direction میں لگتا ہے تو آپ کی بوڈی ground کے اوپر force لگا رہی ہے mg تک so according to newton szerd ground بھی آپ کی بوڈی کے اوپر force لگائے گا upward direction میں وہ force کو بولتے ہیں normal direction وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے perpendicular to surface ہو frequencies تک کہ Old feet mg ہمیشہ ground کے ساتھ 90 degree گر گر پر جو بھی آپ کا floor نکل کے آ رہے اور normal reaction ہمیشہ upward direction میں نکل کے آئے گا ٹھیک ہے perpendicular to the surface perpendicular to the surface اس کے میں نے ایک بہت بڑی ایک example دییا ہے آدھے گھنٹے کے لیے آپ کھڑے ہو جاؤ یا میں punishment دے جاتا ہوں آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے تک آپ جب کھڑے رو گے تو آپ کے پیر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا نیچے پیر کے نیچے آپ کے پیر کے نیچے درد کیوں ہو رہا ہے کیونکہ floor آپ کے اوپر ground آپ کے اوپر ایک فورس لگا رہا ہے normal reaction upward reaction میں وہ آپ کے پیر میں درد کرنیشن کر دے ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور example لگتے ہیں for example میں نے یار یہ انکلائنٹ پلین لے یہ انکلائنٹ پلین کے اوپر میں نے weight لے لیا یہ انکلائنٹ پلین لے لیا میں نے weight m لے لیا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا یہ انکلائنٹ پلین ground یہاں پر ہے ground یہاں پر ہے میں نے کیا بولا weight mg ہمیشہ ground کے ساتھ 90 degree کا angle بنا ہے weight mg every time ground کے ساتھ 90 degree کا angle بنا ہے whereas normal action normal action is direction میں نکل کے آئے گی وہ surface کے ساتھ 90 degree کا angle بنا ہے یہ surface نکل کے آگا یہ میرا surface نکل کے آگا تو normal reaction ہمیشہ surface کے ساتھ 90 degree کا angle بنا ہے گا weight mg ہمیشہ ground کے ساتھ 90 degree کا angle بنا ہے تو ہم نے یہاں پر اس طرح سے weight forces کو divide کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ انکلائنٹ پلین میرا surface نکل کے آ رہا ہے یہ انکلائنٹ پلین کو نام دے دیا ہے ابھی یہ انکلائنٹ پلین ابھی میرا surface نکل کے آ رہا ہے normal reaction ہمیشہ surface کے ساتھ 90 degree کے angle پہ ہو گئی ہے یاد دیں اس بار ٹھیک ہے اب یہ جو r نکل کے آ رہا ہے یہ جو r میرا نکل کے آ رہا ہے نا ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے normal reaction by surface نکل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اکتا ہے normal reaction by surface جو surface نے force لگایا کون بوڑی یہاں پر ایک backward direction میں بھی نکل کے آئے گا normal reaction اسے n بول دیتا ہوں گو ہوتا ہے جو بوڑی نے لگایا یہ بھلا normal reaction n یہ بھی normal reaction normal reaction ٹھیک ہے by body on surface اگر surface body کے اوپر لگا رہا ہے تو body بھی تو surface کے اوپر لگائے گی تو every action there is opposite and equal action ہا رہا کہ میرے normal reaction by body on surface اس کے ساتھ مجھے آگے دیکھ کے numerical میں کوئی لینہ دینا نہیں ہے اب یہ a والے r کو یاد رکھو کہ یہ ہمیشہ surface کے ساتھ 90 degree کے انگل پر رہتا ہے جو surface نے body کے اوپر force لگا ہے لکھو normal reaction by surface only body آگر ٹھیک ہے اب یاد رکھو although r and n r equal and opposite یہ نوڈ ڈال کے لکھو اس بات کو یہ آگے چل کے سمجھ میں آئے گی آپ کو بات ابھی شاید نہ بھی سمجھ میں آئے لیکن نوڈ ڈال کے اس بات کو لکھ لو لیکن جب نومیرکلز کریں گے تب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی although r and n r equal and opposite r equal and opposite r equal and opposite but will not cancel each other ek dushre کو cancel نہیں کریں گے but will not cancel each other ek dushre کو cancel نہیں کریں گے reason because they are acting on opposite different bodies different bodies کے اوپر لگ رہے ہیں اس لیے اگر وہ ایک ہی body کے اوپر لگ رہے ہیں ڈال 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 کے اوپر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میری روپ نکل گیا ٹھیک ہے اگر یار یہ چیز لٹک رہی ہے تو ارث کا گریبیٹیشنل فورس اس کے اوپر لگ رہا ہے ارث کا گریبیٹیشنل فورس مجی دارمار ڈریکشن میں لگ رہا ہے تو یہ تو اس کے اوپر لگ رہا ہے مجی پوئی بھی چیز آپ خود سوچو پوئی بھی چیز ہے آپ اگر رسی سے باند کے لٹکاتے ہو ٹھیک ہے آپ اگر میں نے فور اگزامپل یہاں پر ایسے مارکر پکڑا ہو یہ مارکر پکڑا ہوئا ہے آپ پینل کو پکڑ کر دیکھ لو آپ کے ہاتھ میں ہے اسے سرپس کے ساتھ آپ کو خود کو پتہ چلے گا کہ ڈاؤنوار ڈریکشن میں ایک فورس لگ رہا ہے ارے یار یہ ڈاؤنوار ڈریکشن والا فورس ہے کیا گریبیٹیشنل فورس ہے جب بھی آپ کسی چیز کو لٹکاؤ گے نا ہوا میں تو ڈاؤنوار ڈریکشن میں ایم جی تو لگ رہا ہی لگ رہا ہے پہ ڈیار ہو گیا رہا ہے روک کے ساتھ جب میں ایم جی ویٹ کی بوڈی کو ہوا میں لٹکاتا ہوں سسپینڈ کرتا ہوں تو وہ میں کیا دیکھ رہا ہوں وہ لٹکی ہوئی ہے نیچے نہیں گل رہے کیونکہ جو بھی میں نے اگجیکٹ رسی کے ساتھ باندھا وہ اگجیکٹ نیچے ارد کی طرف نہیں جا رہا کیوں نہیں جا رہا اس کے اوپر اگر فورس لگ رہا ڈاؤنوار ڈریکشن میں تو وہ نیچے کیوں نہیں گر رہا یار نیچے اس لیے نہیں گر رہا کہیں نہ کہیں اپور ڈریکشن میں بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ فورس لگ رہا تو جو اپور ڈریکشن میں اس کے اوپر فورس لگ رہا اسے کہتے ہیں ٹینشن ٹ ٹ کے ساتھ جو اپور ڈریکشن میں یہاں پر فورس نکل کے آ رہا ڈاؤنورڈ نیچے نہیں آرہا تو روپ کے اندر وہ فورس لگتا ہے وہ اپور ڈریکشن میں اسے کہتے ہیں ٹینشن ڈی بات سمجھ میں آرہی ہے ٹھیک ہے پھر سے وہ ہی آگیا نیوٹن کا تھرڈ لو تو ایوری ایکشن در ایوری ایکشن اب یار ایم جی تو نیچے جاہی رہا ہے ایم جی کو بیلنس کو کرنا اگر وہ چیز نیچے نہیں گر رہے اگر تو نیچے گر گئی وہ تو بات الگ ہوگی نا پر میں کہہ دیکھ رہا ہوں وہ چیز کو میں نے لٹکا دیا ہوا میں ٹھیک ہے دیکھیں وہ چیز نیچے نہیں گر رہی تو اس کا مطلب روپ کے اندر کچھ نہ کچھ اپور ڈریکشن میں کچھ نہ کچھ فورس نکر کے آ رہا تو وہ فورس کو ہم نے کیا نام دے دیا ٹینشن کا نام دے دیا ٹینشن کا نام دے دیا ٹینک ہے اچھا اس کی ڈریکشن کی بات کرتی اب فورس ہے تو ڈریکشن تو بھوگی ہوگی اس کی ڈریکشن کی بات کرتی ٹینک ہے تو ڈریکشن کیا نکل کے ہاتھی ہے always away from the point of contact always away from the point of contact مطلب یہ دکھئے رسٹی کو یہاں پر باندھا تھا یہ blue point رسٹی کو یہاں پر باندھا تھا یہ point of contact ہے body کا اور رسٹی کا تو ٹینکی ڈریکشن کیا نکل کے آ رہے ہیں away from the point of contact away from the point of contact ٹینک ہے نا اسی طرح سے یہاں پر بھی contact ہے تو ایک اور tension نکل کے آئے گی اس ڈریکشن پر always away from یار wall کے ساتھ بھی تو رسٹی کو باندھا ہوا ہے سمجھے میں آ رہی ہے بات wall کے ساتھ بھی تو رسٹی کو باندھا ہوا وہاں پر بھی تو point of contact ہے دو points of contact ہے ایک تو wall کے ساتھ آ گیا ایک body کے ساتھ آ گیا تو rope کے اندر میرے پاس دو دو tensions نکل کے آئیں گی جتنے points of contact ہوں گے rope کے اندر اتنی tensions ہوں گی یاد رکھے گا کیونکہ اسے ایسے یاد رکھو لڑکے تو ایسے یاد رکھے گا جتنی girlfriends ہوں گی اتنی tension ہوں گی یاد رکھو اس بات کو اگر ایک بھی نہیں ہے تو کوئی tension نہیں ہے تو اسے ایسے یاد رکھو کہ point of contact جتنے نکل کے آئے گی ہیں اتنی number of tensions ہوں گی rope کے اندر یا road کے اندر یا string کے اندر اب direction tensions کی کیا نکل کے آئے گی always away from the point of contact جو بھی points of contact نکل کے آ رہے ہیں اس کے away اس کے away یہاں پر میرے دو points of contact آ رہے ہیں دونوں میں away یاد بس اس بات کو رکھنا away ایک ایک اور دیتے ہیں اس کے for example یہ میرا surface ہے یہ surface کے اوپر میں نے bodies بنا دی یہ 2 bodies آ رہے ہیں آ رہے ہیں یہ m2 یہ m1 یہ میری رسی نکل کے آگے بیچ یہ string نکل کے آگے آ رہے ہیں یہ spring نکل کے آ رہے ہیں بیچ ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا میں نے ایک force رکھایا یہاں پر ایک اور string کے ساتھ ٹھیک ہے یہ string کے ساتھ میں نے اس کے اوپر force رکھایا f یہ force اس direction میں کیا کرنا pull pull direction میں کیا کر رہا pull کر رہا یہ force ٹھیک ہے تو دیکھو یہ میرا point of contact نکل کے آ رہا یہ اگر میرا point of contact نکل کے آ رہا تو point of contact سے aware یہ TR یہ tension نکل کے آگے force لگ رہا اس direction میں جس کے قارن یہ دونوں masses خیچے چلے جائیں گے اس direction اپوزی ڈیریکشن میں away from tension ڈرو کر دیا گھو بس اچھا اس میں بات کیا یاد رکھنے ہی ٹھیک ہے if string changes string change ہو یہ دیکھو یہاں پر یہ string ہے یہ دوسری string ہے ٹھیک ہے if this string changes tension also changes اب یہ آپ دیکھو یہ string الگ ہے یہ string الگ ہے اس میں میں tension T مان رہا ہوں یہ اگر single string گیا تو جتنی merge tension produce ہوں equally ہوں گی ٹھیک ہے نا T is same لکھ اس بات کو ٹھیک ہے نوٹ کر کے لکھ اس بات کو T is same until string remains same ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ادھر ایک اور condition ہے only if string is مصدر سے نکل کے آ رہا ہے یہاں پر دیکھو یہ سٹرنگ سیم ہے تو میں ٹینشن سیم لے کے چل رہا ہوں سٹرنگ ڈیفرنٹ ہے تو ٹینشن ڈیفرنٹ لے کے چل رہا ہوں ٹھیک ہے تو ٹینشن کی ڈیریکشن کیا نکل کے آ رہی ہے away from the point of contact away from the point of contact تو یاد رکھو سٹرنگ چینج ٹینشن چینج سٹرنگ چینج ٹینشن چینج ایک ایک اقیابل کرو جانا یہ میرا وول نکل کے آ رہی یہ میرا بیٹ نکل کے آ رہا ہے یہ میری دوسری وول نکل کے ٹھیک ہے تینچن بائنڈ کر کے دکھاؤ اس میں تینچن بائنڈ کر کے دکھاؤ اس میں کیا نکل کے آنگے اگر ہم کیا نکل کے آئے گی تینچن نیمیگ کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو point of context دیکھیں تو میرے پاس یہاں پر ایک point آرہا A یہ point of contact آرہا B یہ point of contact آرہا C یہ point of contact آرہا D ٹھیک ہے تو میں نے کیا بولا تھا تینچن کیا ہوگی away from the point of contact تو کیا نکل کے آئے یہاں سے T string سیم ہے یہاں پر بھی T string سیم چل رہی ہے نا تو T T چلو T1 T1 لگو string different ہوگی یہ point of contact ہے T2 یہ point of contact ہے T2 اس طرح سے نکل کے آئے تینچن کو مارک کرنا سکھو کیسے مد بنانا کیسے ہیں تینچن کو چلیے دو کوششنز کرتے ہیں اس کے بعد آج ختم کرتے ہیں آج کا سیشن کیا ہے find tension find tension یہ مارسز نکل کے آرہے ہیں تو تینچن کیسے نکل کے آئے گی یہ M تو یہ point of contact ہے یہ T یہ point of contact ہے T یہ point of contact ہے یہ T1 D1 یہ LX string آگی T2 یہ point of contact ہے یہ T2 اس طرح سے نکل کے آئے ہیں اچھا ایک اور کوششن کرتے ہیں find normal اب میرے پاس یہ goal ہے یہ ground ہے یہ ladder آگی normal find کرنا بتاؤ کیسے کہ نہیں normal کی direction کیا نکل کے آئے گی normal is always perpendicular to the surface normal is always perpendicular to the surface ladder کا ایک end یہاں پر ground پہ آ رہا ہے دوسرا end ladder کا wall کے اوپر آ رہا ہے تو اس end کے لیے A end کے لیے wall اس کا surface ہے B end کے لیے ground اس کا surface ہے تو میں نے کیا کیا surface کے ساتھ 90 ڈگری کے angle پر normal آ گیا یہ اسی طرح سے یہ normal ادھر آگے 90 ڈی یہ n1 ہو گیا یہ n2 باتتے ہیں یہاں رکھو بس points of context کی tension کے لیے away from the point of contact normals کے لیے surface کے ساتھ 90 ڈگری کا angle that's it اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو کل ایک بار ٹھیک ہے کل کے لیے ہمارا free body diagram رہ گیا free body diagram کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ہم newtons کے logs کی طرف چلے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کل ٹھیک ہے éo